بھارت گیارہ پاکستانیوں کی موت کا حساب دے اسلام آباد دھرنے کا مقصد احتجاج ریکارڈ کرانا تھا بھارتی ہائی کمیشن میں احتجاجی قراردار جوا کروا دی شہمن پاکستان ہندو کامسل ڈاکٹر رمیش کمار کی پریس کانفرنس کہا مودی سرکار مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی آواز دبا رکھی ہے ہندووں کو قتل کرنا اور انہیں شہریت نہ دینا شہریت کانون کا پول کھول رہا ہے اب ہم کانونی نکتہ سے بھی کیس لڑیں گے جو ڈیمانڈز وہ اور ڈپلومیسی کو دکھانے کے لیے ان کی دیوار کے اوپر بھی وہ ریزولیشن ہم نے لگایا جس ڈیمانڈ کے اندر ہمارا یہ تھا کہ ہمارا حق ہے کہ یارہ لوگوں کے خون کا حساب دیں پاکستان ایمبیسی کو ایکسیس دیں اے فائر کا پی شیئر کریں فیئر انویسٹیگیشن کے لیے ہمیں اس میں انوال کریں پوسٹ مارٹم رپورٹ شیئر کریں اور جو ہمارے ہندو پاکستانی جو وہاں پہ رہتے ہیں ان پاکستانیوں کا بھی کیا حال ہے وہ بھی ہماری ایمبیسی سے شیئر ہونا چاہیے ہمیں ان کی ایکسیس ملنی چاہیے اور یہ ہمارا کانونی حق ہے موسیقی